السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ایک بہت اہم مسئلہ رمضان المبارک کے متعلق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس میں عموماً لوگ مبتلا ہے اور بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے وہ بیچارے پورا دن بکا رہتے ہیں پیاسا رہتے ہیں لیکن ان کا روزہ شمار نہیں کیا جاتا اور یہ غلطی عموماً انسان سے ہو جاتی ہے اور یہ سہری کے انسان کر جاتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھے ابھی رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے تو اس سے پہلے پہلے انسان کو چاہیے کہ اس کے سیکھے اور دوسرے تک اس کی پیغام کو پہنچائے اور وہ غلطی کیا ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں جب سہری کی سائرن بچ جاتا ہے اور اس کے بعد آزان شروع ہوتی ہے آزان شروع ہوتے وقت یا بعض لوگ سائرن کے وقت جب وہ بجنے لگتا ہے اس وقت جلدی جلدی سے چائے پیتے ہیں پانی پیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں تاکہ کچھ جلدی جلدی سے کھا لے تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آزان دی جاتی ہے وہ احتیاطاً ایک دو منٹ کے بعد دی جاتی ہے یعنی آزان سے ایک منٹ پہلے بھی سہری کا وقت جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی آزان ہو رہی ہے اور اس کے بعد کھا پی رہا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ صرف اور صرف پورا دن پیاسا اور بکا رہ جائے گا اور اس کا روزہ شمار نہیں کیا جاتا اس لیے کہ سہری کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے اور انسان اس کے بعد بھی کھانے پینے میں لگا رہتا ہے اگر رمضان کے روزے کی نیت کی تھی تو بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ روزہ ٹوٹنے کے شمار میں آ جاتا ہے اور روزہ اگر جانبوچ کر توڑ دے تو اس پر پیدر پی لگاتار دو مہینے کے روزے رکھنے پڑتے ہیں اس لیے اس غلطی سے بچیں اپنے آپ کو بھی بچائیں گھر والوں کو سب کو یہ مسئلہ بتائیں تاکہ سب مسلمان جو بھی روزہ رکھتے ہیں ان کا روزہ کامل اور تام ہو وہ پورا دن کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں تو اس کا آجور سواب بھی ملے اور روزہ کی جو اہمیت ہے اور روزہ کی فرضیت ہے وہ بھی ادا ہو سکے اس لیے انشاءاللہ امید ہے آج سے پہلے جو ہو گیا ہے اس کے اوپر توبہ استغفار کریں لیکن آئندہ کے لیے اب مسئلہ پتہ چل گیا تو اس چیز کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ آزان سے پہلے ہر چیز ہم بند کر دیں گے کھانا پینا بند کر دیں گے آزان ہو جائے اس کے بعد اپنے نماز کی تیاری کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين